اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسرسیال دوستو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر لیا سے آئے ایک بھیانک کیس کو لے کر کافی توفان سا مچا ہوا ہے اور دیکھیں ہم جو ہیں پلوٹیکلی تو ڈیوائیڈ تھے ہی پلوٹیکلی تو پولرائز ہماری سوسائٹی ہو چکی ہے لیکن مورالی ایتھکلی ہم جو ہیں اس وقت یوں کہلیں کہ اپنی گراوٹ کی بلکل بوٹم پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ کیس ہے کیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ دوستو بات ہوگی کہ اس لڑکی کی سٹیٹمنٹ کیا ہے جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آئے وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنواؤں گا کہ وہ لڑکی کیا کہتی ہیں اور تیسرے نمبر پہ دوستو بات ہوگی کہ پولیس نے اس کے اوپر ابھی تک کیا ایکشن لیا ہے دیکھیں جی ایک لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے لیا کے ساتھ بلکل متصل ایک شہر ہے دوستو چوک آزم اب یہ لڑکی کا سارا بیان ہے اچھا جی وہاں پہ لے جایا جاتا ہے اور اس کو پانچ دن تک وہاں پہ رکھا جاتا ہے وہ جو ملزمان ہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ مکروح عمل خود تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرین ڈاگز رکھے ہوئے تھے اور ان سے بھی وہ مکروح عمل کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا منظم گروہ ہے کہ وہ ویڈیوز جو ہے وہ مختلف ویب سائٹ کے اوپر سیل کرتا ہے اب اس کے جو سربراہ ہیں وہ مبینہ طور پر بتایا جاتے ہیں کہ وسیم الوی نام کے اور عبراد نام کے دو لوگ ہیں اور اس میں ٹوٹل دو سو بیس لوگوں کا یہ گروہ ہے جس کے اندر فی میلز بھی ہیں اور میلز بھی ہیں جو یہ کاروائی کرنے والے ہیں اور اس کے اندر جو نام لکھوائے گئے ہیں اس میں سے سات نامزد ہیں اور دو جو ہیں وہ نال معلوم ہیں لیکن لڑکی کیا کہتی ہیں اس حوالے سے یہ سنیے اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پولیس نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے یہ سنیے دوستو وسیم الوی اور عبرار بابر تو ایک نام لوم جس کو میں نہیں جانتی تھی انہوں نے مجھے اقواہ کیا اور چوکازم لے کے نام لوم جگہ پہ وہاں میں تو پانچ دن مجھے رکھا میں ایسا زیادتی کرتے رہے اور مطلب کتوں کے ساتھ انہوں نے مطلب زیادتی کروائی اور بہت تشدد کیا مارا بھی اور ویڈیو بھی بناتے رہے اور جو بھی ویڈیوز بنتی تھی تصویریں بنتی تھی وہ مختلف ویب سائٹ پہ بیچتے ہیں پیسک ماتے ہیں میجھے چاہتی ہوں کہ میری یہ ایف آئر ہو جائے اور جو بھی ملزم ہیں ان کو مطلب سزا ملے جی تو دوستو سنا آپ نے اچھا اس کے اوپر ماتم کرنا بھی چھوٹا لفظ ہے کیا کہا جائے اس کے اوپر دیکھیں اس کو اٹھایا عمر دراز گوندل نے ٹویٹر کے اوپر اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے اوپر خبر لگی تھی دنیا نیوز میں اور پھر جو ہے عمر دراز گوندل نے ٹویٹر کے اوپر اٹھایا ساتھ انہوں نے ٹیگ کیا پنجاب پولیس کو اور پنجاب پولیس نے دوستو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہ رسپونس دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ٹویٹ آ رہا ہے کہ جو اڈیشنل آئی جی ہیں جنوبی پنجاب وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹیمیں ترطیب دے دی ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی بھی تشکیل دی ہے اور جو ٹیمیں ہیں وہ چھاپے مار رہی ہیں ملزمان کو گرفتار کرنے کے لئے لیکن ابھی تک ان کو کوئی کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی اس سوالے سے کوئی اپ ڈیٹ انہوں نے نہیں دی یہاں پہ لیکن میرے سمجھنے تک جو ہے اس کیس میں سب سے جو اہم سوال رہے گا وہ دوستو یہ رہے گا کہ ایک لڑکی کو اٹھایا گیا اور پانچ دن تک اس کو اگر رکھا گیا ہے تو ان پانچ دنوں میں کیا اس کے کسی رشتے دار نے یا اس کے والدین یا بہن بھائیوں نے اور اگر وہ شادی شدہ تھی تو اس کے خاند نے ڈھونڈا اس کو یا نہیں ڈھونڈا اور کیا وہ پولیس کے پاس اپنی شکایت لے کر گئے یا نہیں گئے یہ میرے سمجھنے تک اس کیس کا سب سے بڑا اہم پہلو رہے گا اب تک اتنے ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اس کے سبسکرائب کریں تام ان کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ